اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو الہاب کر لیا لیکن دو ریاستے باقی تھے اکراس نگر ہنزہ سیونٹھ تھری سیونٹھ فور میں اس زمانے کی اپرائیم سٹیرز اور فارلی بٹو پاور میں آئے تو انہوں نے ان دو سٹیرز کو بھی سنٹلائز کیا تھا فیڈرل گورمنٹ کے اندر تو جس طرح ہم دو سٹیرز کی بات کے اکراس نگر ہنزہ یہ بسیکلی دو جڑوہ بائی تھے ایک کا نام مغلوٹ دوسر کا نام گرکس دونوں کی افرائی سے ہی تھی کہ وہ ریاست ہنزہ پہ رول کرے یہ رقاوت بڑھتے بڑھتے دو سٹیرز کی شکل اختیار کر گیا یہاں کا نواب سپیس کو ایز ایمیٹک حال کانفرنس روم کے طور پر لاسٹ میں جو بھی درپاری آتے تھے ان کے لئے خانہ اس دور کا فکنگ پورٹ جو لوگ کے لئے ہم بلوڑ کہتے ہیں میٹا مارفک سٹون چانہ کے ساتھ جیسے رابطے انہیں سٹون کو ریپلیس کیا بیٹم نے کشمیر کے ساتھ بنا یہ اس دور کا پیوانہ کا طریقہ مختلف سائز کے بٹن ہوا کرتے تھے چیزیں ہاتھ سے دینا مایوب سمجھا جاتا تھا اس میں ڈال کے آفر کرتے تھے ان کی ضرورت پورے ہونے کے بعد سیم بول میں ریٹان تو اس دور کا وٹر سسٹم یہ گونن بوکس ہے اس کے دو پوشن ایک میں گندم کی آٹا دوسرے میں جو اور سیزن کی حساب سے جو کراپس ہیں ان کی آٹا سٹور کیا کرتے تھے مذہب کے حوالے سے گلگل بلتستان کے اندر بھی بودھزم کا رہا ہے فیلا نہیں لیکن اس زمانے میں جسے لوکل ویٹن شامان شامنیزم پہ زیادہ دور تھا ڈانس کرتے ہوئے مختلف ٹیونز میں پریوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو باتیں بتاتے تھے ان پہ زیادہ بیلیو کرتے تھے بودھزم بھی وہاں پہ اور شامنیزم والی کہانی بھی لیکن بودھزم کے حوالے سے جیسے آج کل آپ اسلامباد سے نکلتے ہیں ٹکسیلا بودھزم کا ہوا کرتا تھا سواب تو ان کا تھائی تھا الانگا کے کے چاپ آتے ہیں تو جہاں آج کل ڈیامر باشاڑے نیچے روکس کے اوپر بودھدہ اور کنسکرپشن چلاس وہاں پہ گلگت کارگاہ نالا کے اندر اگر آپ گلگت سے چترال کی طرف نکلتے تو دو گاؤں ہیں بودھزم کے انفلنس کو اس کے بعد پھر بودھزم کے ہندوانہ رسمیں بھی یہاں پہ رائش تھے تو اس کو شیولنگ کا نام دیتے ہیں جی واش دم ویدن ویدن وینک پوٹ دم دیور شیپ ٹاپ آف دیس نور اسلام آئے ہوئے کوئی پانچ سا سا سات سا سا کبیج میں ہم بیان کرتے ہیں بدخشان سے کچھ ولی بزرگ آئے پھر یہاں اسلام کے لوگوں کو حلقہ اسلام دانے میں مدد کی ان پیروں نے جو اسلام کے مختلف فقہ ہے اس لحاظ سے نہیں جللہ تبلیغ کی ہے اسلام کے بنیادی حصول عقائد پر زور دی ہے ڈیورسٹی کو اٹھے دیتے ہیں ان پیروں نے اسلام کے تعلیمات کے علاوہ طرز تعمیر کی حساب سے اسودن کے پانچ لیلز جن کو ہم پنجتن پاک کے نام سے منصوب کرتے ہیں اور جہاں سے روشنی آ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام سے اور اس کے بغیر ہم اپنے گھر کو کمپلیٹ تصور نہیں کریں گے موسیقی